بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام علی حیدر ہے میں امید کرتا ہوں آپ دوست خیر خیر یہ سے ہوں گے آج کا کرتے ہیں ویلاغ شروع آج کا ویلاغ انتہائی منفرد ہے منفرد اس لحاظ سے ہے کہ آج میں نے کچھ انڈینز کا انٹرویو کیا اور ان سے جاننا چاہا کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو ان لوگوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیئے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نیو آیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے میں اچھی سی اچھی ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا چلو چلتے ہیں انٹرویو کی طرف چلو دوستو سامنے ایک آدمی کھڑا ہے ان سے چلتے ہیں انٹرویو لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کا ایمیج جانتے ہیں پاکستان کے بارے میں یہ لوگ کیا سوچتے ہیں ہیلو بھائی جان کیا حال ہے بچ ٹھیک ٹھیک ہے کھانا بغیرہ ہو گیا گھر میں سب ٹھیک ٹھیک ہے بات ہوگی گھر میں آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو لینے چاہ رہا تھا ہاں بولو بولو کیا ہے میں نے انٹرویو کچھ اس طرح سے ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ میڈیا میں آپ دیکھیں گے خبریں دیکھیں کیونکہ اس میں بہت برا ایمیج عوام تک پنچایا جا رہا ہے اس میں کوئی اچھی بات نہیں دکھائی جا رہی پاکستان کے لوگوں میں اور آپ ان پاکستانیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کو کیسا لگا کام کر کے آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں میں تو ہوں انڈین آپ کا نام کیا نام بتا میرا نام ایلوین پٹل ہے آپ کہاں سے ہیں میں انڈیا میں گجرات سے ہوں میرے ساتھ پاکستانی لوگ کم سے کم بہت سارے کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ جیسے کام کر رہے ہیں جیسے بھائی بھائی ہے ویسے ہی کام کر رہے ہیں اور میں کیا آپ ملتا ہوں کہ میڈیا کے بات سننا ہی نہیں ہے پہلی بات تو میڈیا ہمیں ایسا الٹا ہی بولتی ہے پاکستان انڈیا کا سبن اچھا ہے ایسا خراب نہیں ہے اوپر والے بندے لوگ جو ہے وہ لوگ خراب کر رہے ہیں اور اسی میں ہم لوگ بھی گھوش جا رہے ہیں میرا تو مانا یہی ہے آپ کو کچھ ایسا لگا ہو محسوس ہوا ہو واقعی جو چیز میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہے واقعی حقیق میں ایسی ہے کچھ ایسا لگا یہاں آپ کو کتنے سال ہو گئے گلف میں کام کرتے ہوئے گلف میں ادھر سعودی میں دو سال ہو گئے کام کرتے ہوئے کچھ برا دیکھا نہیں میں کچھ برا نہیں دیکھا ہمارے کمپنی میں ایک بار مسئلہ بھی ہو گیا انڈیا پاکستان سب مل کے وہ سول کیا سیلری کا مسئلہ ہوا تھا اچھا چلو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سار آپ نے انٹرویو دی آپ نے اپنا کمپنی ٹائم نکالا تھینکیو تھینکیو بیری بہت سامنے دو دوست آپس میں بات کر رہے ہیں چلو چلتے ہیں ان کا انٹرویو لیتے ہیں ہیلو دوستو کیا حال ہے آپ اپنا سنائے میں ٹک ٹک اللہ کا شکر ہے آپ سنائے جی گھر میں سب ٹک ٹک ہے کھانا وغیرہ ہو گئی آپ کا کھانا بھی کھا کے ترانت آئی رہے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو لے سکتا ہمیں ایک دم بیسا کیوں نہیں لے سکتے آج کے انٹرویو کو میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے پاکستان کا امیج پوچھنا چاہتا ہوں آپ پاکستانی لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ یہ میڈیا میں بہت برا ایک دوسروں کو کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستانی ایسے ہیں لیکن ایکچول میں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ اکٹھے جواب کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کیونکہ ہم کام کرنے کے لیے ہیں آپ نے ان لوگوں سے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہم لوگ نے آپ کے ساتھ بھی کام کیا میرا سوال یہ ہے آپ نے ہم لوگوں میں ساتھ کام کر کے کیسا لگا اور آپ کیا سوچتے ہیں بہت اچھا لگا میں میڈیا سے باہر ہٹکے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے بھائی ہیں بنگلہ دیسی بھی ہمارے بھائی ہیں نیپالی بھی ہمارے بھائی ہیں سری لنکان بھی ہمارے بھائی ہیں ہم سب ایک دوسرے کو کوپریٹ کرتے ہیں اور اس کمپنی میں ہم لوگ سو بھی کٹھے کام کرتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو کوپریٹ کرتے ہیں وہ ہمارے نجر میں اچھے ہیں ان کے نجر میں ہم اچھے ہیں اچھا آپ کتنا عرصہ ہو گیا گلھ میں کام کرتے ہوئے لکھا کہ آٹھ عرصہ ہو گئے میرے کو گلد میں کام کرتے ہوئے اور کیسا باقت حضر آئیدر بہت اچھا ہوتا ہے اور سب سے بڑی چیز میں یہ آپ کو کہنا چلوں کہ آپ سوری آپ کا نام جاننا چاہوں گا میرے نام علی حیدر ہے علی حیدر بھائی میں یہ آپ کو بلنا چاہوں گا کہ آٹھ عرصہ ہوا دس عرصہ ہوا اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے میں یہاں ایک تنہا آدمی پریسان ہوں اور میرے گھر میں دس آدمی فوس ہے بس ان کی خوشی میں میری خوشی ہے اسی موٹو سے میں آیا ہوں کہ میرے بچے اچھے بڑھ لکھ لے اچھے سے ان کو کھانا ملے اچھے سے کپڑے ملے میرے گھر میں اور بھی لوگ ہیں وہ خوش رہے ہیں تاکہ میرے بچے میری لائف نہ جیے گلد میں آکے وہ کم پیسہ کمائے اپنی انڈیا میں کمائے دس گھنٹے کی آٹھ گھنٹے کی ریئے ڈیوٹی کریں اور سام کو پھر اپنی فیملی میں واپی چلے جائے ہمارے جسے جندگی نہ جیے بس اسی لئے میں تنہا ہے کہ یہاں پہ اپنے گھر کا ہوں اور میں یہ محنت کر رہا ہوں اور اسی کوشش میں رہتا ہوں کہ میرے بچے یہ لائف نہ جیے چلو آپ کے دوستے بھی بات کرتے ہیں یہ ہے ہمارے خالد بھائی جی خالد بھائی کیا حال ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اچھے سوچتے ہیں ہم یہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں انڈیٹ میں جہاں تک میرے ساتھ جتنے لوگیں سب پاکستانی بھائی لوگ ہیں ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں آپ کو کوئی گلا شکوا تو نہیں کسی بات کیونکہ اکثر میڈیا پہ دکھائے جاتا ہے سب لوگ بھائی ہمارے ہیں میڈیا میں اکثر دکھائے جاتا ہے کہ پاکستان نے یہ کار دیا انڈیا نے یہ کار دیا کیونکہ یہ ایمج ایک برا ایمج شو کیا جاتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ہم لوگ آپس میں اکٹھے جاب کرتے ہیں جہاں لوگ بھیکار رہتے ہیں وہی گلت گلت بات سوچتے ہیں جہاں لوگ کام کرتے ہیں اپنے ڈیوٹی سے مطلب رکھتے ہیں سب لوگ میڈیا کے بھائی کی طرح کام کرتے ہیں کوئی یہاں پریشان نہیں ہے چلو زبرداد بہت بہت شکریہ آپ نے ایک اچھا مصبت جواب دیا اور آپ کا بھی بھائی جن شکریہ اللہ پاک آپ کو کچھ رکھے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ یہ دو آدمی سامنے کھڑے ہیں سامن سے چلتے ہیں کہ انٹرویو لیتے ہیں ہیلو دوستو کیا حال ہے آپ کا نام بتائیں گے محمد طریق صدقی آپ کہاں سے انڈیا بیہار سے بیہار سے بھائی جن آپ کہاں سے انڈیا بیہار سے آپ سے ایک چھوٹا سا انٹرویو لے سکتا ہوں جی بے سکتا یہ پوچھنا تھا آپ لوگ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہم پاکستان اور انڈیا ایک ساڑ جاب کرتے ہیں الحمدللہ بارہ سامنے گے ہم انڈیا جاب کرتے ہیں اور آجشے تعلقات ہیں ہم دونوں کی کبھی ایسی بات نہیں ہوئی ہم دونوں میں بہت سارے کافی دوست ہیں ہمارے پاکستان اور انڈیا اور اچھے تعلقات ہیں ہم دونوں کی اور اچھے ہم لوگ موٹیویشن دے ہم سکتے ہیں ہر چچ ایک دوسرے کا ریکسپیکٹ ہے بلکل اور ایک دوسرے کا ریکسپیکٹ دیتے ہیں ہم کرتے ہیں اور سب سے بڑے چیز کومنیکیشن ایک دوسرے کا کومنیکیشن انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے بہت زیادہ اچھے ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا میں ایک گلتی امیج دیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر کانٹری اپنے اپنے میڈیا جو ہے چڑھ بڑھ کے جو کچھ ہی بولتا ہے اس کو ہم لوگ انور کرنا چاہیے بہت اچھا جواب ہے کیونکہ ہم لوگوں میں میں نے دیا دیکھا ہے ہمارے درمیان کچھ ایسی بری بات نہیں ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کم سوچا کہ یہ آپ پاکستانی ہو انڈیا ہو کیونکہ ہم لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد یہ ہے ہم نے ایک پوزیٹیو بھی ایمیج دینا ہے لوگوں کو کہ ہمارے درمیان کچھ ایسا کلیش وغیرہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو پولیٹکس جتنی بھی ہے دونوں کنٹریوں میں اس چکر میں کیونکہ ایک غلط ایمیج دیا جاتا ہے لوگوں کے بھائی انڈیا نے یہ کر دیا پاکستان نے یہ کر دیا لیکن ہم نے آپ سب لوگوں نے ہم سب لوگوں نے یہ شو کرنا ہے کہ بہت اچھا ہمارا ہم نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں یہ دوسرے کو رسپیکٹ دینے کوشی کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑی بات ہے پولٹکس اپنے جگہ پہ ہے اور کنٹری اپنے جگہ پہ ہم لوگ ادھر آئے کون سے مقصد سے اپنا پیسہ کمانا اپنا فیملی بچے کو پریوار کو دیکھنا اچھا پریوریس ہو کھانا پینا ہو اچھے تعلیم ہو اگر اچھے تعلیم رہے گا تو آگے چل کے بھی کوئی اسی پرولم نہیں ہوگی چاہے آپ کسی بھی کونٹی میں رہیے کسی بھی جگہ رہیے ایسی کوئی اسی مسکل نہیں آئے گی آپ کے سامنے بہت اچھا بہت بہت شکریہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت شکریہ امید کرتا ہوں آج کے انٹرویوز آپ لوگوں کو بہت پسند آئے ہوں گے آپ لوگوں کو بھی انڈین اوارسیز کے دو مائن میں ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں جاننے کا بہت اچھا موقع مل ہوگا اور جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہوایا ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے میں اچھی سی اچھی ویڈیو بنا کے آپ کی خدموں میں پیش کروں گا اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے تینک یو اللہ حافظ اللہ آپ کا حمینہ سے